نمضو ورسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیقان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاہ فرماتا ہے سُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَقَ فِيهِ مِرْ رُوحِهِ مَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ہم نے انسان کا دہنچہ بنایا یعنی اس کے عذاب کو درست کیا پھر اس ڈانچے کے اندر میں نے اپنے روح کو پھونکا جو عمرِ ربی ہے پھر ماں کے بدن میں ماں کے رحم میں ہم نے اس کے سننے کی یعنی سماعت کو درست کیا اس کی آنکھوں کو بنایا اس کے دل کو بنایا قلیلًا مَا تَشْكُرُونَ لِكَ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اس آئیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جا دیا کہ انسان دو اناسر کا مرکب ہے ایک جسم اور ایک روح اب جو جسم ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہیں اور جو روح ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہیں اسی طرح جسم کی اپنی بیماریاں ہیں اور روح کی اپنی بیماریاں ہیں ہمارے ساتھ علمیاں یہ ہے کہ ہم جسم کے تمام مسائل کو سمجھتے ہیں یا ان کا ہمیں شعور ہے تمام بیماریوں کو ہم سمجھتے ہیں ان کا شعور ہے اور خدا نہ خاصتہ کوئی بدنی یا جسمانی بیماری لہک ہو جاتی ہے یا یہاں تک کہ لہک ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کا علاج کرواتی ہیں لیکن روحانی بیماریوں کا نہ ہمیں شعور ہے جب شعور ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے جب وہ لہک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زندگی کو برباد کر دیتی ہے بیماری جسمانی ہو یا بیماری روحانی ہو ہر بیماری جب شروع ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں ان علامات کی بنیاد کے اوپر جو طبیب ہے وہ تشخیص کرتے ہیں پھر علاج تجویز کرتے ہیں جب روحانی بیماری ہوتی ہے اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں جس طرح جسمانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب روح جادو کی وجہ سے بیمار ہوتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور پھر اس کا کیا علاج ہوتا ہے جب جادو ہوتا ہے تو اس سے جب روح متاثر ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی علامت اللہ والو ظاہر ہوتی ہے جس کو اپنی روح میں اتار لو دل میں اتار لو اور اپنے لواحقین کو اپنے پیاروں کو یہ بات بھی سمجھاؤ کہ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو کچھ کام ایسے ہوتی ہیں جن میں سستی نہیں کرنی چاہیے فورا کرنے والے ہوتی ہیں کچھ کاموں میں ہوتا ہے سستی ہو بھی جائے تو خیر ہوتی ہے بعد میں بھی انسان کر لے کر جب جادو ہوا اور جادو کی پہلی علامت جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ظاہر ہو گئی اور آپ نے سستی کی تو سمجھ لو کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بدبختی کا اپنی بربادی کا رستہ پھول لیا اور وہ پہلی علامت کیا ہے جب جادو ہوگا تو آپ کو ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے کیا ہوگا ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے ایک ڈرونہ خواب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آ گیا وہ موضوع نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ڈرونے خواب سے مراد یہ ہے کہ تقرار کے ساتھ مسلسل آپ کو خواب آ رہا ہے آج آیا پھر دو دن بعد آیا پھر دوبیر کو آگ سوئے پھر اس میں خواب آیا اب ڈرونے خوابوں میں کیا ہوتا ہے پہلی علامت جب جادو ہوگا روح متاثر ہوگی تو کیا ہوگا خواب آئیں گے ڈرونے تو ڈرونے خوابوں میں کس طرح کا خواب آئے گا امومی طور پر کہ آپ بینسے دیکھیں گے کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی بینسے بڑے بڑے سینگ والی گائے دیکھیں گے چیر پھاڑ کرنے والے جنگلی درندوں کو آپ دیکھیں گے شیر کو دیکھ رہے ہیں چیتے کو دیکھ رہے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو کہیں بیران جگہ پہ پائیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ کے پیچھے کتے بھاگ رہے ہیں آپ کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تو آپ ڈر رہے ہیں اسی در سے آپ ایک دم اٹھ گئے اور جب آپ اٹھے تو آپ کو پر کیا کیفیت ہی خوف کی پریشانی کی آپ کا پسینہ نکل رہا تھا آن کھل گئی اور آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ سامپ آپ کو کاٹنے کو بھاگ رہے ہیں بچھو آپ کو ڈسنے کو آ رہا ہے اسی طرح آپ گندہ پانی دیکھیں گے جیسے چھپڑ ہوتا ہے تلاب ہوتا ہے گندہ نالا ہوتا ہے یہ آپ کو خواب میں نظر آئیں گے جتنی میں نے علامات بتائی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ساری آپ کو آئیں گے اس میں ایک آدھ آ سکتی ہے میں نے تو اپنے مشاہدے پر جو سیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو چھپڑ نظر آئے گا گندہ نالا نظر آئے گا تلاب نظر آئے گا جس میں گندہ پانی ہو مینڈر کس کے اندر ہو مگر مچ اس کے اندر ہو اس طرح خون بکھڑا ہوا ہے یا آپ ایسی اسیب جگہ پہ ہیں یا ایسی جگہ پہ آپ پہنچ گے کہ اب آپ کو واپسی کا رستہ نہیں مل رہا جب آپ گئے تو آپ بالکل ٹھیک تھے پھر آپ نے دیکھا کہ میں گھیرے میں آ گیا ہوں اب مجھے واپسی کا رستہ نہیں مل رہا پھر اسی علامت کے زیر اثر آپ خواب دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر بارش ہو رہی ہے یعنی آپ کی چھت کے اوپر آپ کا سہن ہے اس میں آپ بارش ہوتی ہوئی دیکھیں گے اولے برستے ہوئے دیکھیں گے پھر طفان آ رہا ہے بڑا شدید طفان ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ کہیں ہمارا گھر جو ہے وہ گر نہ جائے یا گھر کو نقصان نہ ہو جائے تو اس طرح کے ڈرونیں خواب جو ہے جب آپ دیکھیں اور وہ مسلسل دیکھیں یعنی ہفتہ میں ایک آج بار دو بار آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے خواب کا بار بار آنا اور ایک ہی خواب کا بار بار آنا ایک ہوتا ہے کہ ڈرونہ خواب آنا لیکن اس کے اندر مناظر جو ہے وہ مختلف ہونا ان دونوں کی طبیر یا ان دونوں کی تشخیص اور دونوں کا علاج مختلف ہوتا ہے لیکن ان دونوں کا جو منبع ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے اور جادو سے جب روح متاثر ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے خواب آنا شروع ہوتے ہیں جب یہ خواب آنا شروع ہوئے تو کیا ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں اٹھ کے ٹوٹکا کر لیا کوئی گھر میں بڑی اممہ ہے اس نے ٹوٹکا کو کر دیا اور یا صبح اٹھ کے تھوڑے دیر کے لیے پریشان رہے اس کے بعد دنیا کے کاموں میں لگ گئے اس خواب کی طرف دھیان نہ دیا ایک تو یہ طبقہ ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جانے یار لی پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہوتا سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں بھئی اللہ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے جو ہمیں بتاتی ہو کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں وہ بتا دو جو اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے نا ہمیں بھی پتا چاہتے ہیں بھئی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے بھئی ہے کیا جو اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہے وہ سب اللہ ہی کہا ہے اللہ نے ہی سب کوئی تخلیق کیا ہے خالق وہی ہے مالک وہی ہے تو اصل میں یہ کیا ہے یہ جہالت ہے روحانیت سے دوری دین سے دوری عملیات سے دوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارس سندوں سے دوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیت عامل جو مریضوں کا علاج کیا اس علم سے دوری تو کیا ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ جو بھی کسی نے کسی کو سکھایا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جادوبہ تو کچھ نہیں ہوتا یہ وہاں ہوتا ہے یہ فلاں ہوتا ہے حالانکہ یہ اس کی جہالت بول رہی ہے کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے حج روزہ زکاة کا نام نہیں ہے دین ہماری جسمانی اور تمام روحانی ضروریات پوری کرنے کا نام ہے جسم بیمار ہو گیا تو طبع نبوی بتاتی ہے روح بیمار ہو گئی تو عملیات نبوی بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ وہ جس نے کوئی ٹوٹکا کر لیا جو اس کی سمجھ میں آیا یا اس نے کوئی تھوڑا بہت کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ پڑھ لیا اسی طرح ایک طبقہ دینی وہ ہے جو ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے فلاں والو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ جادو بدن کے اندر سرائیت کر جاتا ہے پھر وہاں بھی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے کتابی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے دیوبندی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے بریلوی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے پھر شیعہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے پھر عقیدہ بھی بھول جاتا ہے پھر جو ہمیں مشرق کہتے ہیں کافر کہتے ہیں پھر ہمیں ولی اللہ غوث بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں عبدال بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت صاحب جو کرنا ہے تسی کرنا ہے جو کرنا ہے تسی کرنا ہے وہ ایک صاحب ہیں تبلیغ والوں کے تو وہ یا رسول اللہ سے خر کھاتے ہیں وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں براہ ان کا وہ عقیدہ ہے جو جس کا عقیدہ ہے اب وہ کڑکی کے اندر آئے ہیں کہ میں نے کہا نہیں پڑھنا ہی سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنا ہی ہے سل اللہ علیہ کا یا محمد پڑھنا ہی ہے کہتے ہیں کہ نہیں اچھے کوئی درودِ ابراہیم نہیں پڑھا جا سکتا ہے میں نے کہا درودِ ابراہیم بتاتا ہے پھر علاق اسے سے کرواؤ اگر معالج مجھے سمجھتے ہو علاج میں سے کروانا ہے تو میرے کمری والے کو یا کہہ کے بغارنا اور الحمدللہ اب اس سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھنا ہے اس کے ساتھ جو میں نے عمل بتایا ہوئے ہیں کہ دونوں آیات پڑھنے کے بعد کیا کہنا ہے تین بار صل اللہ علیہ کا یا محمد صل اللہ علیہ کا یا محمد صل اللہ علیہ کا یا محمد اب پرسوں رات اس کا پیغام آیا مجھے وہ سوشل میڈیا والے نے دیا کہ جی وہ کہتا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے کہ کوئی کافر ہے میں کون ہو تم کافر ہے ہر ایک اپنا عقیدہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب اس نے پڑھا اب اس کو نفع نظر آئے ہیں تو اسے معلوم ہو گیا ہے کہ عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے باقی سارا اس کا کھیل ہے پیٹ کا تو اللہ والے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو جو طبقے ہیں ایک جن کے پاس بلکل ذرائع نہیں ہوتے علاج کروانے کے لاعلم لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں عامل سمجھتے ہیں مباہد سمجھتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے دونوں ہی جہالت کی پندے کے کوئی مسلمیت میں مارا جاتا ہے اور کوئی ہٹ درمی میں تو جب جادو سرائیت کر گیا جادو پرانا ہو گیا تو میں نے پھر کیا کہا کہ اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے تباہی کا رستہ کھول دیا جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ اگر آپ کا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ فوراں ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے یا احتیاط یا کوئی دوائی استعمال نہیں کرتے تو گلہ پھر بات بڑھے گی پھر بخار تک بھی جائے گی پانچ سات دن کے لیے بستر پر پڑھ جائے گی بین ہی جب روح بیمار ہوئی تو اللہ رب العزت کے نظام کے تحت آپ کو اشارہ ملنا شروع ہو گیا اس کی علامت ظاہر ہوئی تو پہلی علامت میں نے کیا بتائی جادو کی کیا ہوگی ڈرونے خواب آئیں گے تو جب ان خوابوں کا کسی کی صحاب عمل اور صحاب علم سے تذکرہ نہ کیا کسی معالج کے پاس نہ گئے تو بعد میں پھر وہ بیماری بن جائے گی جب بیماری بن جائے گی جب تک معالج کے پاس جائیں گے اس وقت جائیں گے جب نہ تو ایمان رہ جائے گا اور نہ مال رہ جائے گا سب کچھ اجڑ جائے گا پھر آپ جا کے کہیں کہ رات و رات آرام آجیں پھر رات و رات آرام نہیں آتا تو پہلی علامت جادو کی یا روح کے متاثر ہونے کی کیا ہے ڈرونے خواب آئیں گے اس میں کوئی شکل